بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایس اردو سیکس سمیسٹر ڈاکٹر محمد علی صدیقی ڈاکٹر محمد علی صدیقی جو ڈان اخبار میں ایریل کے کلمی نام سے مضامین لکھتے تھے اور انہیں ایک نقاد کی حصیت سے ہی جانا جاتا ہے ان کے ابدادائی تارف کچھ یوں ہے ڈاکٹر محمد علی صدیقی امروحہ میں آٹھ مارچ 1938 کو پیدا ہوئے ان کا نام محمد علی رکھا گیا بعد میں وہ محمد علی صدیقی کے نام سے مشہور ہوئے کراچی یونیورسٹی سے ایم میں انگریزی میں کیا مطالعہ پاکستان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی پھر کراچی یونیورسٹی میں ہی تدریسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے کائدی آدم اکیڈمی کے نگران بیر چھے سال تک رہے لیکن کراچی یونیورسٹی سے انہیں شاندار علمی اور عدبی کارناموں کی وجہ سے ڈیلیٹ کی ڈگری ملی لہٰذا وہ ایک طرح کی پسند نقاد کی حصیت سے تارف کے محتاج نہیں وہ نہ صرف نظریاتی تھے بلکہ نظریہ ساز بھی تھے 1976 میں تنقیدی مضامین کا مجموعہ توازن شایع ہوا اور پاکستان رائٹلز گلڈ کی جانب سے انعام دیا گیا 1881 میں مجموعہ نشانات شایع ہوا تنقید و تحقیق کے مضامین کا مجموعہ مضامین کے عنوان سے 1991 میں منظر عام پر آیا اور اس میں نظری تنقید سے تعلق رکھنے والے مضامین شامل ہیں جن میں تو نو جو آزاد ممالک تھے ان کے عدب کا پس منظر استعارہ علامت جمہوری العمل میں عدیبوں کا کردار عدب معاشرتی تقاضی تنزو مضا کے دفاع اور سبت حسن مجنو گرکپوری ڈاکٹر افتر حسین رائے اور رائے پوری کی نگارشات کا جازہ پیش کیا گیا ہے اسی کے تیسرے حصے میں جو مضامین شامل ہیں ان میں غالبیات کے عنوان کے تحت غالب ایک التباس اور حقیقت کے درمیان غالب اور شاہ ولی اللہ چوتھا حصہ شائری کے مطالق ہے جس میں جوش، فیض، مجرو سلطانپوری، ساہر لدھیانوی، رئی سمروہوی، جمیل الدین آلی، وزیر آغا اور احمد صرف راز کی شائری پر بات کی گئی پانچ میں حصے میں اردو فکشن پر کلم اٹھایا گیا ہے پہلا مضمون پاکستانی معاشرہ اور اردو افثانہ ہے جب کے آگے جوگندرپال کے افثانے پر بات کی گئی ہے چھٹا حصہ مصوری پر ہے جس میں آزرزوبی اور سادکین کے فند پر بات ہوئی ہے انیس سو پچانوے میں اشاریے کے نام سے ایک افکار کے نام سے جریدہ جاری ہوا جاری و ساری ہوا کراچی کے اداریوں پر مجتمل کتاب شائع ہوئی اور دوسری کتاب پاکستانیات کے عنوان سے شائع ہوئی جس میں پاکستانی عدبی ثقافتی معاشرتی سیاسی مشاہداتی اس حوالے سے سرسید احمد خان اور جدت پسندی میں اور تلاش اقبال کے عنوان سے کتاب جوش ملی آبادی کے متعلیہ کے عنوان سے شائع ہوئی ایک کتاب غالب اور آج کا شعور کے نام سے شائع ہوئی انہوں نے بہت سے عدبی کام انجام دیئے اور ان کا ذکر عدب میں اور تاریخ میں سنہرِ حروف سے لکھنے کے قابل اردو میں قائد آزم کے شبہ روز اور انگریزی میں ذکرِ قائد آزم شائع ہوئی اور اس کے علاوہ ان کی مارکات الارہ کتاب جوہات میں ان کی تنقیدی فکر اپنے عروج پر ہے بقولِ آفاق صدیقی محمد علی صدیقی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بڑے خوشگوار توازن کے ساتھ دونوں سمتوں میں شعور و آگہی کے گوڑے دڑائے ہیں اور نئی منزلوں کے عرصے دیر پا نشانہ تو جاگر کیے ہیں جو سنگی میل کا درجہ رکھتے ہیں محمد علی صدیقی تنقید میں مقلد نہیں بلکہ مجتہد ہیں مجتہد کی حیثیت ہے ان کی نظری فکری حوالے سے تنقیدیں پیش کی ہیں تنقید کی نئی تحریکوں پر گہری نظر رکھتے ہیں ممتاز زین کے بقول محمد علی صدیق کی جدید فکر کے آدمی ہیں ان کا متعلیہ بھی ممتاز لوگوں کی طرح مشرق و مغرب کے موڈرن عدب کا وسیع اور گہرا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا اس بات پر بھی پورا احساس ہے کہ جس طرح شائری کی ایک روایت ہوتی ہے اسی طرح تنقید بھی کی بھی ایک روایت ہوا کرتی ہے جہاں شائری اور سخنوری ہے وہاں شیر فہمی اور سخن فہمی بھی ہے دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہے محمد علی صدیقی نے عالمی عدب کا مطالعہ کیا ہوا تھا جس کی جھلک ان کی تحریروں میں نظر آتی ہے صدیقی صاحب میں جو عدب میں فلسفہ کے پس منظر کو خاص کیان رکھتے تھے خاص طور پر جھرمن فلسفہ اور اس کے قدیم و جدید جو نمائندے ہیں کانٹے، ہیگل، ہائیڈگل، جیسپرز وغیرہ کے حوالے اور تصورات کا تجزیہ نمائیہ ہیں شروع میں محمد علی صدیقی کے تنقیدی مضامین افکار میں مترسلسل سے شائع ہوتے رہے ہیں بلکہ وہ افکار کے مدیر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں اسی لیے ان کا شمار ترقیب سندہ دیبوں میں ہوتا ہے غالب، جوش، فیض، تین آوازیں تین لہجے کے عنوان سے ان کا ایک اقتباس ہے ملازہ کیجئے غالب ہو یا جوش یا فیض ان میں جدید فکر کا وصف مشترک ہے اور اس فکر کی عملداری کو شرف انسانیت اور قومی وقار کی بحالی کے لیے لازمی قرار دیتا ہے غالب کی شیری فکر بطور خاص مسنوی تہم میں موجود ہے جوش کی شائری کا تمام تر انقلاب سندھی کا لاجہ ہے یا فیض کا جو مجموعی شیری روئیہ ہو جدیدیت ان سب شرعہ کے لیے ایمان کی طرح سے صدیقی، تنقید، عدب کے نیروئیوں اور تحریکوں پر خصوصی توجہ رکھتے ہیں توازن نشانات کے عنوان سے ان کے تنقیدی مجموعش آیا ہوئے ڈاکٹر شارب لکھتے ہیں کہ ان کے تنقیدی متعلیوں کی بنیاد تاریخی اور تہذیبی ہی ہے اور سماجی قدروں پر ہے وہ کسی فن پارے کا تجزیات کرتے وقت اس کے مجموعی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں اس لیے ان کے تجزیہ سائنسی اور معروضی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ کہیں بھی تنگ نظری کا شکار نظر نہیں آتے ان کی نظریاتی تنقید میں وسط اور ہواں گیری ہے اور متوازن اور نکتہ نظر ملتا ہے صدیقی صاحب لکیر کے فقیر نہیں ہے اور نہ ہی اندہ دھند کسی ایک طرف ان کا جکاؤ ہوتا ہے اس کے بھی بقائل نہیں ہے موجودہ دور کے عدب کی تقاضوں کو اور تنقید کے جائز منصب سے واقفیت رکھتے ہیں اور یہ ان کی تنقید اور آرہ متوازن ہوتی ہے اور انجم آزمی کے بقاول محمد علی صدیقی کی نگاہ میں علم مسلسل ہے ارتکائی اور جدلیاتی ہے اس پیمانے پر بڑے سے بڑا عالم پورا نہ اترے تو اس پر رائے دینے میں ججک کی بجائے ان کے ہاں بے باقی اور بے باقی میں عالمی وقار اور اعتدال ملتا ہے اور اس پر ہر مصبت جو اس کو اپنائے وہ اور ہر منفی جو ٹکرائے اس کا واضح رجحان بھی جس کے ذریعے قدیم کی قوت فکر جدید کا جز بن جاتی ہے اور وہ قدیم کی قوت کو جاننے اور پہچاننے لگتا ہے صدیقی صاحب نے فکشن پر خوبصورت تنقیدے کی ہے لکھی بھی عدب اور معاشرے کی تعلق کو مختلف ضعویوں سے بیان کیا ہے ان کی تصدیق عدب ایک سماجی عمل ہے اور عدیب اور عدب اپنے عہد کی سچائی کی دواہی دیتا ہے محمد علی صدیق کی عدب پر عمل کے عدب پر عمل کے دوران سماجی اور تہذیبی بہلو کو نظر میں رکھتے ہیں فنی تقاضوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ نہ صرف ترقی پسند حلقوں میں مقبول ہیں بلکہ دوسرے حلقوں میں بھی ان کے بارے ترقید پڑی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے یہی بات ان کی اہمیت رکھتی ہے عدب میں اسی لیے ان کی تنقید کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اس لیے اس میں جو تفسرہ پیش کیا گیا ہے محمد علی صدیقی صاحب کی تحریروں کے بارے میں ان کی تنقید کے بارے میں وہ اسی لیے ہے کیونکہ جو بی ایس ہے اس کے question answers پندرہ دس پندرہ ماک سے زیادہ نہیں ہوتے اور اس کے لیے ان کے دو پیجز ایک ڈیڑھ دو پیجز کا مدلل جواب کافی ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو سنیں اور سن کے آپ نے اگر اس میں سے پوائنٹس لینے ہو تو اس میں اپنے question میں لے کر اس کو شامل کریں اور آپ کے جو question ہوگا اس میں آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ تنقیدی مضاوین یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ دلچسپ ہوں گے اور آپ کا دل لگے گا کوئی کہانی ہے یا کہانی کی صورت ہے ایسا نہیں ہوتا یہ تھوڑے سے ان کو خوشک سمجھا جاتا ہے اس لیے تنقیدی مضامین کو آپ ذرا دھیان سے سنیں گے اور اپنے بھی خیالات اس میں شامل کر سکتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ذاتی خیالات تو ہوئی نہیں سکتے لیکن آپ جب ان کو پڑھیں گے تو تب آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ لکھتے تھے ان کی سوچ سمجھ کے آتی محمد علی صدیقی بہت زبردست قسم کا ان کا جو تحریریں تھیں وہ تھیں اس لیے آپ کے سی لیبس میں ان کو شامل کیا گیا ہے اور بی ایس کے سی لیبس کے لیے یہ ایمپورٹن تھے اس لیے ان کا میں نے مقتصر سائک لیکچر آپ کے لیے پیش کیا ہے اور اس کو آپ سن کر اپنی رائے سے ضرور نمازیے لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ اسلام علیکم